میں نے آٹھ ویئے اپنے بچے کو پلیس والوں کے حوالے کیا ہے میں نے خود اپنے گھر میں سے میرے محترم دوستو ساتھیوں پیاری بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں بناتے ہوئے آنکھیں نم ہیں غم زدہ ہے بہت ہی افسوس ہے اس ویڈیو کے بناتے ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے محترم دوستو ساتھیوں پیاری بھائیوں ہم لوگ جو ہے بھارتی مسلمان ہیں اور اپنے دیش سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں بہت ہی محبت کرتے ہیں جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں ہمارے درخندان اجداد اس مٹی میں مدفون ہیں اور ہمارے اس مٹی سے پیار ہیں اور ہم بھارتی مسلمان اپنے دیش سے بہت ہی محبت کرتے ہیں جو کسی کو ہم دکھا نہیں سکتے ہیں میرے محترم دوستو اس دیش میں کئی طرح کے قسمی کے لوگ ہوتے ہیں کچھ سنگھی مانسکتہ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں سنگی مان سکتا والے یہ چند مٹھی کے ہوتے ہیں اس بچے کو میرا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے دیا ہے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے اور بچے کو لینے کے بعد میں چلے آئے ہیں یہ لوگ میں چوکی تک آیا ہوں چوکی سے مجھے پھٹکار کے باہر دیا گیا ہے مجھے چوکی سے پھٹکار کے باہر دیا گیا ہے آج کیا ہوتا ہے 24 گھنٹے پہ 24 گھنٹے کے بعد میں جی مان پڑ رہے ہوئے ہیں مجھے فاسی لگا رہی ہیں میرے بچے کو میرے محترم دوست ہو ساتھیوں آٹھ نومبر کا واقعہ ہے آٹھ نومبر کا دن کی الطاف جو ہے نام کا ایک شخص مسلم شخص الطاف وہ جو ہے ایک پڑوس کے گھر میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے وہ پلمبر کا کام کرتا ہے پلمبر کا مستری ہے ٹائل و میسن وغیرہ کا کام کرتا ہے ایک غیر مسلم بھائی کی ہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہے آٹھ نومبر کے دن اور اس کے بعد جو ہے اس پر ایک اف آئی آر کرنے کے کر دیا جاتا ہے اس پر جو ہے کچھ لف جہاد کا معاملہ یہ پولیس والوں کے حوالے کیا ہے میں نے تو یہی محترم میں یہ تو امید ہے کہ پولیس والوں نہیں لگائی کیا نام ہے آپ کا بچے کا کتنے عمر ہے 21 سال ندری گیٹ چوکی سے میں نے بچہ دیا تھا اور یہ بڑے تھانے میں آیا ہے نومبر کے دن جو ہے پولیس اس کو اٹھا کر لے کے جاتی ہے اور لوکر میں بند کر دیتا ہے دوستو کیا دو فٹ دو فٹ پر جو ہے باتھ روم میں لگی ہوئی ٹوٹی اس سے کیسے کوئی جان دے سکتا ہے پانچ ساڑھے پانچ فٹ شے فٹ کے آدمی ہوتے ہیں جبکہ الٹاف کا فٹ جو ہے ہائٹ جو ہے ساڑھے پانچ فٹ کے آس پاس تھی اب سوچیے باتھ روم میں وہ ساڑھے دو فٹ کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس پر اگر بیس کیلو کی جو ہے اگر پانی باند دیا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا دوستو ایک انسان کے کیا ویٹ ہوتا ہے اور دو فٹ میں جو ہے کیسے وہ کیا کر سکتا ہے وہاں پر کیا سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے اس طرح سے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں دوستو ابھی میں آپ کو وہ باتھ روم دکھاؤں گا جہاں الٹاف گیا تھا صرف دو فٹ کے ٹوٹی ہے پوری باتھ روم اور لوکر میں دکھاؤں گا جو باتھ روم کرنے کے لیے الٹاف گیا تھا اور کچھ دیر میں ہی وہ انتقال کر جاتا ہے اور اسے ہسپیٹر لے کے جائے جاتا ہے اللہ تبارک تعلیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعلیٰ الٹاف کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیر عطا فرمائے اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ الٹاف کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کے لیے آواز اٹھائے اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ تبارک تعلیٰ الٹاف کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے